کراچی میں خراب سڑکیں لوگوں کو موت کے موں میں دھکیلنے لگی سڑک پر پڑے گھڑے نے ماں اور کمسند بیٹی کی جان لے لی انتہائی افسوسناک واقعہ پر کوہرام مچ گیا لاشے گھر پہنچنے پر فضا سوگوار اور ہر آنکھ عشقبار ہو گئی حادثہ کیوں اور کیسے پیش آیا تفصیلات نے لوگوں کے رانگٹے کھڑے کر دیئے ناظرین شہر قائد میں سڑک پر پڑے گھڑے نے ماں اور کمسند بیٹی کی زندگیاں نگل لی پاک کالونی میں آوارہ کتوں سے بچنے کے دوران سڑک پر گھڑے کی وجہ سے گرنے والی موٹر سائیکل کو کے ایم سی کے ٹرک نے رون دیا جس کے باعث ماں بیٹی جان بھاک ہو گئی جبکہ شوہر موجزانہ طور پر محفوظ رہا ماں اور بیٹی کی لاشے ایدھی کے رضاکاروں نے سیول اسپیتال پہنچائیں جہاں ان کی شناخت تیس سالہ نگینہ زوجہ فیضان اور بیٹی کی سات سالہ ارمش کے نام سے کی گئی پولیس نے ذابطے کی کاروائیوں کے بعد ماں اور بیٹی کی لاشے ورسہ کے حوالے کر دی دونوں میتے ان کی ریایشگاہ پاک کالونی جہان آباد پہنچی تو کوہرام مجھ گیا اس موقع پر رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے خواتین شدت غم سے نڈال ہو گئی جبکہ علاقہ مکین اور رشتہ داروں کی بڑی تعداد ان کے گھر جمع ہو گئی اور محلے میں سوک کی فضا چھا گئی اس حوالے سے ایسے چو پاک کالونی عبدالخالی کنساری نے بتایا کہ پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کر کے کی ایم سی کا ٹرک قبضے میں لے لیا ہے اہل خانہ نے بتایا کہ فیضان اپنی اہلیا اور بچوں کے ہمراہ ہفتے کی صبح موٹر سائیکل پر بسم اللہ ہوتل پاک کالونی سے ناشتہ لے کر واپس گھر آ رہا تھا کہ آوارہ کتوں سے بچنے کی کوشش میں سڑک پر گڑھے کی وجہ سے موٹر سائیکل کا توازن بگڑ گیا اور وہ بیوی بچوں سمیج سڑک پر گر گیا اس دوران کے ایم سی کے ٹرک نے ریورس کرتے ہوئے سڑک پر گری ہوئی ماں اور بیٹی کو رون ڈالا جس کے نتیجے میں وہ دونوں اسی وقت جاں بھاک ہو گئے اہل خانہ نے الزام آئیت کیا ہے کہ ٹرک ڈرائور نشے میں تھا جاں بھاک ہونے والی خاتون چار بچوں کی ماں تھی جبکہ جاں بھاک ہونے والی بیٹی سب سے بڑی بیٹی تھی دونوں ماں اور بیٹی کی نماز جنازہ بعد نماز زہر ہفتے کو گھر کے قریب قائم مسجد میں ادا کی گئی جبکہ انہیں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ میوہ شاہ قبرستان میں سپردے خاگ کر دیا گیا علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ علاقے میں آوارہ کتوں کی بہتات نے جہاں مکینوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے وہی پر سڑک پر بیٹے ہوئے آوارہ کتوں سے بچنے کے دوران موٹر سائیکل گرنے سے ایک ہستا بستا خاندان اجھڑ گیا اور اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان